بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد نیوز ون سٹوڈیو میں خوش آمدید میں حوپا ایک نواز شامل کرتے ہیں آج کی تعداد ترین نیوز ترک فکٹری میں آگ لگنے سے سولہ پاکستانی جامبا جن میں سے چار کا تعلق سوات سے ہے دو نوجوان مینگورا اور دو کانجو کے رہائشی ہے کانجو کے رہائشی ایوب اور جنیت ہے مردان تانہ شرگل پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے جو آبازی میں مصروف پانچ اپراد کو موقع پر گرپتار کر لیا گرپتار ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ تین عدد پسٹول اور دعو پر لگائی گئی رقم ایک لاکھ ترازہ روپے بھی برامت کر لیا مزید تالاشی پر گرپتار ملزمان کے قبضے سے تین لیٹر شراب بھی برامت ہوئی لنڈی کوتل زلی انتظامیہ کینجی سکولوں کے حلاف کاروائیہ تفصیلات جانتے ہیں جواز شنواری کی اس ریپورٹ میں جی بالکل کرونا وائلز کی تیسلے لہر کے باعث حکومتی اخکامات کی رشنی پر اسسیمی کمیشنر اکبر اپتخار کی نیجی سکول کے خلاف کاروائیہ پابندی کے باوجود سکول چنانے پر ساتھ نیجی سکول کو سیل کر دیا گیا کل انتظامیہ سکول بند ہونے کے باوجود طلبہ کو سکول بلاتے تھے جس پر قانونی کاروائی کی گئی کرون ایسو پی کے خلاف فرضی پر قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اسسیمی کمیشنر اکبر اپتخار شیربین مردان یود پارلیمنٹ نے بلی سنگ علمائی ٹھی کی جانب سے سو مستحق خاندانوں میں رمضان راشن فوڈ فیکج تقسیم کیا اس موقع پر کوارڈینیٹر فائک نواز احمد نصار سینئر میمبر مردان یود پارلیمنٹ امران ہوتی اور حمزہ خان مومن بھی موجود تھے ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے پر ماس پہنے اور سماجی پسلا برقرار رکھے اسسیسٹن کمیشنر مردان میڈم سمناباس اور ایڈیشنل اسسیسٹن کمیشنر میڈم سہرنش نگار اور محمد یارحان نے دکانداروں اور ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے والوں میں ماس تقسیم کیے مردان کرونا وبای کی رکتام کے حوالے سے زلی فولیس کا لاگڈاؤن کے پانچوے روز کرونا اسو فیس کی حلافرزی کرنے پر ایک سو انیسی افائیار درج دو سو تیرہ اپراد کو اسو فیس پر عمل درامت نہ کرنے پر گرپتار کیا گیا دو سو اٹن میں گاڑیوں کو پولیس تحویل میں لیا گیا لاگڈاؤن کے پہلے روز سے لے کر اب تک کرونا اسو فیس کی حلافرزی کرنے پر کل پانچ سو پینٹس افائیار درج ہو کر گیارہ سو چونسٹھ اپراد کو گرپتار کیا گیا پانرہ سو پچتر گاڑیوں کو پولیس تحویل میں لے کر قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی عوامل ناس بالحصوص علماء کرام تاجر برادری اور دیگر مکتب پکر سے تعلق رکھنے والے معزیدین کے تاؤن سے کرونا کی رکتام میں کافی حد تک مدد حاصل رہی اور لاگڈاؤن کے دوران کرونا کیسز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے عوامل ناس سے اپیل ہے کہ حکومتی اداروں کے ساتھ اپنا تاؤن جاری رکھے